موسیقی 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 ہی ایب ان کے بعد میں اس شہزادہ سخن کو آپ کے دیار میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنی شائری کا لوحہ منوایا ہے حاضرین جس شائر نے حاضرین جس شائر نے زندگی کی باری کیوں حقیقتوں اور ناقابل بیان جذبات و احساسات کو اپنی شائری کا حصہ بنایا ہے میں اس شائر کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں میری مراد حضرت حسن کازمی صاحب سے ہے میں موصوف کو حاضرین اشار کے ذریعے دعوت کلام دے رہا ہوں کہ ہم تو موجود تھے راتوں میں اجالوں کی طرح لوگ نکلے ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح جانے کیوں وقت بھی آنکھیں بھی قلم بھی لب بھی آج خاموش ہیں گزرے ہوئے سالوں کی طرح السلام علیکم آج کے اس خوبصورت مشاہرے کے صدر محترم محضرت شورا اکرام خواتین و حضرات پرسوں ایک اور مشاہرہ تھا اس میں تقریباً اسی وقت پڑھایا گیا اس وقت نہ ہم پڑھنے کے قابل رہتے ہیں نہ آپ سننے کے حشر دیکھی رہے کہ یہ ڈیر دو درجن لوگ بیٹھے ہیں اصل میں آپ کا مرتبہ بھی تو ہم کو دھیان بڑھنا ہے عالیب کا مرتبہ بھی نہیں تہہہ ہوا تو ہمارا نہیں آپ کا جو احترام ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے تھوڑی سی جو لوگ بکھرے ہوئے میں چاہتا ہوں اگر میری درخواست سننے تو نزدیک آجائے غریب آجائے بس مشاعرہ بلکل آخی رکھی غریب شاعر آپ کو دعائیں دیکھے جو آجائے 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 محترمہ دارش غدل صاحبہ کو سننا ہے خرشید حیدر صاحب کو وصیم رام پوری صاحب کو محترم ڈاکٹر تاریخ منظور صاحب کو ان تمام احباب کو ہمیں سننا ہے آجائے آجائے پلیس جناب میکہ شازمی صاحب جنہوں نے آج کے مشاعرے کے لئے کافی محنتیں کی ہیں اور بہترین شاعریں انہیں بھی سماعت فرمانا ہے دوستو آزم گرد ہم نے مشاعروں کے زندگی کا آغاز اب سے چالیس بھی آلیس سال پہلے کیا تھا یہی سرائی میر یہی سنجر پور یہی سبر حد سب آزم گرد مہو لیکن پھر کچھ ایسے سلسلے بنے کچھ ایسا ماحول بنا کہ آزم گرد آنے کو جی نہیں چاہتا تھا لیکن آج مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہی وہ آزم گرد جس سے ہم لوگ تھوڑا بزن رہتے تھے اتنی سکھن فہمی یہ نوجوان بچے کس طرح دات دے رہتے ہیں آپ سب کی سکھن فہمی کہ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سماعتوں کو سلام اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آمین میں شروع کرتا ہوں بغیر کسی تعمید کے ایک مطلع دو تین شیر سے میں آغاز کرتا ہوں میرا تعلق لکنو سے ہے جی یہ سکھایا گیا ہے کہ غزل کہ لوگوی مانے محبوب سے گفتو کرنا لیکن غزل کا کہنواز بڑا ہوا ہمارے اردگرد جو معاشرہ ہے جو ہمارے اردگرد جو ماحول ہے وہ ہمارے اشار میں ڈھل کر آگئے محبوب سے گفتو کرنے کا مطلب کسی خوبصورت حسینہ سے یہ آپ جس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس سے گفتو کرنے کا نام غزل ہے تو میں نے اپنی ایک محبوبہ تلاش کی جی آپ نے بہت سے اشار سنے ہوں گے تو میں اپنی اس محبوبہ سے گفتو کر رہا ہوں ان اشار میں اور مجھے امید ہے کہ یہ محبوبہ آپ کی بھی محبوبہ ہوگی ملارک مائیے گا اسلام بھائی بہت ہمارے مخلص ساتھی سنیے گا جی نیل گگن پر نیل گگن پر نیل گگن پر سنتے تو ہے نیل گگن پر سنتے تو ہے قدرت رہتی ہے نیل گگن پر آر بھائی کہا کیا بات نیل گگن پر سنتے ہمیں دیکھئے مطبور نہیں بہت زمانوں بات ملے آرک بھائی 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 میرے کرم فرما تھے ایک زمان میں اپسے پچیس تیس سال پہلے آگرے بلایا کرتے تھے ڈلی بلایا کرتے تھے نہیں مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں اس سے بٹے ہوئے ہیں نیل گگن پر سنتے تو ہے پدرت رہتی ہے لیکن مال کے پاؤں کے نیچے جنت رہتی ہے بہت نیل گگن پر سنتے تو ہے پدرت رہتی ہے روکی زوکی کھا کر پورا کنبا پلتا ہے روکی زوکی کھا کر پورا کنبا پلتا ہے ماں رہتی ہے جب تک گھر میں برکت رہتی ہے ماں رہتی ہے جب تک گھر میں برکت رہتی ہے لیکن مال کے پاؤں کے نیچے جنت رہتی ہے نیل گگن پر سنتے تو ہے قدرت رہتی ہے اور یہ بھی شیر دیکھئے ہر آدمی اپنے اپنے شعبوں میں اپنی زندگی میں جو ترقی کرتا ہے اس کا راز ان کے لئے ہے بدور خاص نیل گگن پر سنتے تو ہے قدرت رہتی ہے ملاف ملاف ان آنکھوں میں چاند ستارے ان آنکھوں میں چاند ستارے سورج سب پھیکے واہ ان آنکھوں میں چاند ستارے سورج سب پھیکے جن آنکھوں میں اپنی ماں کی سورت رہتی ہے جن آنکھوں میں اپنی ماں کی سورت سورت رہتی ہے لیکن ماں کی پاؤں کے نیچے جنت رہتی ہے بہت 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 دعاوں سے ماں کی دعائیں لیتے رہنا انہی دعاوں سے دنیا سے ٹکر لینے کی ہمت ہمت رہتی ہے ہمارے آنہ نوحہ اوجہ صاحب اور شنکر قیموری صاحب کو بھی آپ نے بالخصوص مدعو کیا میں ان کے حوالے سے آپ تک شیر بطور خاص پہنچا رہا ہوں اس موضوع سے ہٹ کے دیکھ بھرما کے پاؤں کے نیچے چندت رہتی ہے نیل گگن پر دل نہ کسی کا توڑو اس میں عشور بستے ہیں دل نہ کسی کا توڑو اس میں عشور بستے ہے مندر میں تو کی مورت رہتی ہے مندر میں تو دل نہ کسی کا توڑو اس میں عشور بستے ہے مندر میں تو کے ول کے بہت بہت شکریہ یہی مور چاہتا میں شور شرابے کا عادی دیں جو بھی کلام پیش کروں اس میں کوئی شیر کوئی مصرہ لے کے آپ جائیں گے تو میں سمجھوں گا ہمارا یہ آنا سوارت ہو گیا ہے ایک مطلعہ اور ایک شیر سے کئی غزلوں کی فرمائش ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک دو دو شیر ان غزلوں کے آپ پہنچ دوں ملائف 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 میں تو ہمیشہ سے پہن رہا ہوں اللامہ شبلی نمانی اور خلیق رحمان آزمی صاحب اور کیفی آزمی کی سرزمی میں بہت رہا ہوں کیفی آزمی صاحب کے گاؤں میں آگے اور میں نے اپنی زندگی کا آغاز اسی زلے سے کیا ہے لیکن بیچ میں جو ماحول آپ کو بھی پتا ہے کیسا ہو گیا تھا کس طرح شیر صرف شیرات کو ہی سنتے تھے آزم گڑوالے ہم لوگ بھی کوئی خد نہیں ہوتی تھی لیکن اب یہ دھرم ٹوٹ گیا ہے انشاءاللہ جب یاد کریں گے حاضر ہوں گا آپ سب کی نظری مطلع اور ایک شیر گاؤں لٹے شہر سے تو سادگی اچھی لگی کیا بات ہے گاؤں لوٹے شہر سے تو سادگی اچھی لگی ہم کو میٹی کے دیئے کی روشنی اچھی لگی بہت خوبصور شکریہ ہم کو میٹی کے دیئے کی روشنی اچھی لگی گاؤں لوٹے شہر سے تو سادگی اچھی لگی اب ایک شیر آپ کے حوالے لے جائیے گا اپنے ساتھ باسی روٹی سینک کر جب باسی روٹی ناشتے میں مانے دی بھئیہ بس دو چار منٹ میں مائک پہوں پوری رات ہنگامے کے لیے بھی اور بھی سامان باسی روٹی سینک کر جب ناشتے میں مانے دی ہر امیری سینک میں یہ مفلس اچھی لگی بہت خوب گاؤں لوٹے شہر سے سادگی اچھی لگی اور ایک مطلع ایک شہر جی میں تری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں سنی بھائیہ تری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں جلتے بجھتے ہوئے جگنو کی طرح رہتا جلتے بجھتے ہوئے جگنو کی طرح رہتا ہوں یہ آپ کا شہر آپ کے حوال ہے کہ سب میرے چاہنے والے میرا کوئی نہیں سب میرے چاہنے والے میرا کوئی نہیں طرح رہتا ہوں میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا بہت بہت خوب اور ایک مطلہ ایک شہر بہت 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 کئی لوگوں نے کہا ہے میں پیش کروں گا دوس تی کی نوجوان دوس تو بیٹھے ہوئے بہت بگڑے ہوئے تھے کچھ کافی ہمارے کچھ ساتھیوں نے بھی ان کو بچلن کیا آب آخر چلے دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی بے وفا تجھ سے محبت نہیں ملنے والی بے وفا تجھ سے محبت دوستو سنئے بڑی پیاری رضا ہے ملنے والی یو شیر آپ کے حوال ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی کیا بات ہے ماں کے قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی ماں کے قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی ورنہ تجھ کو کہیں جنت نہیں ملنے والی بے وفا تجھ سے محبت نہیں بہت خوب بہت شکریہ اور آخر میں ایک بہت ہی بدنام سی غزل ہے تمام غزل سنگرز کے ذریعے ہمارا کلام آپ سنتے رہتے ہیں یہ غزل بہت زیادہ ہی بدنام ہوئی میں حاضر کر رہا ہوں کوشش کروں گا باقی سنی ہوئی ایک دو چلیے ان کا بھی کام ہو جائے آج خوب سورت غیا کے تری کیا بات ہے خوب سورت غیا کے تری رات کو جاگ نہ چھوڑ دے خوب سورت غیا کے تری خوب سورت غیا کے تری رات کو جاگ نہ چھوڑ دے خود بخود نیند آجائے خود بخود نیند آجائے تُو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے باہ 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 خود باہ 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 بہ خود بہ خود خود سورت غیا کے تری ملا کہ تیرے آنکھوں سے کلیاں کھلیں تیرے آنکھوں سے کلیاں کھلیں تیرے آنچل سے بادل اُڑے تیرے آنکھوں سے کلیاں کھلیں تیرے آنچل سے بادل اُڑے دیکھ لے جو تیری چال کو دیکھ لے جو تیری چال کو مور بھی ناچ ناچ چھوڑ دے مور بھی ناچ ناچ چھوڑ دے خود با خود نیند آ جائے گی تو مجھے سوچ ناچ چھوڑ دے اوش دیکھے گا جی وقت کے ہاتھ میں ڈور ہے سبھل بھئی وقت کے ہاتھ میں ڈور ہے عقل انسان کی کمزور ہے وقت کے ہاتھ میں دور ہے عقل انسان کی کمزور ہے جو ہے قسمت میں ہوگا وہی جو ہے قسمت میں ہوگا وہی جان من سوچ نہ چھوڑ دے وہ خود نیند آ جائے گی تو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے خوب صورت ہے آنکھ تیری بہت سے شیر سنے ریکارڈنگ میں بھی آپ نہ دیکھے ہوں گے ایک نیا شیر ہوا ہے اس میں بلکل تازہ تلی تو وہ شیر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں ملا اکمہ جی دیکھیں شاعری کیا بس وہ لفظوں سے کھیل کا نام ہے شاعری واقعی کچھ نہیں ہے کہ آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ میری نظر رہی ہے میری آنکھوں میں رہتا ہے تو تیری آنکھوں میں رہتا ہوں میں صرف محسوس کر لے مجھے صرف محسوس کر لے مجھے آنکھ سے دیکھ نہ چھوڑ دیں کیا بات ہے کیا خوبصور شہر ہے بہت خوب بہت خوب بہت میری آنکھوں میرے تاغ تو بہت 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 شہر ہمارے چلنا ہے کام ان کا ہو رہا ہے میری آنکھوں میرے تاغ تو تیری آنکھوں میں رہتا ہوں میں صرف محسوس کر لے مجھے صرف محسوس کر لے مجھے آنکھ سے دیکھ نہ چھوڑ دیں خود بخود نیند آ جائے آنکھ گی تو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے خوبصورت ہے آنکھ بہت مبارک بات پیش کرتا جناب حسن قازمی صاحب کو